ریو اولمپک کے لیے نرسنگ یادو اور سشیل کمار ایک ہی ویٹ کیٹیگری میں ہیں اس لئے سشیل چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے جو سب سے تگڑا ہوں اسے ریو جانے کا موقع ملنا چاہیے ریو اولمپک کے دن جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں کھلاری بھی پسینہ بہانی کی رفتار بڑھا رہے ہیں دیش کے پہلوانوں کی بات کریں تو سشیل اور یوگیشور پورے جی جان سے پریکٹس میں جھٹے ہیں اس بار دونوں پہلوان میڈل کا رنگ گولڈ میں بدلنا چاہتے ہیں حالانکہ سشیل کمار کی یہ دعویداری کو لے کر اسمنجس برقرار ہے کیونکہ ان کی کیٹیگری میں ہی نرسنگ یادو کالیفائی کر چکے ہیں جس پر سشیل کمار بڑی صاف گوئی سے جواب دے رہے ہیں وہی یوگیشور بھی دونوں کا دعویٰ مضبوط بتا رہے ہیں دیکھو جنہا تو سشیل کی وہاں چلتی ہے وہاں نرسنگ کی چلتی ہے پس میں ایک چیز کہوں گا کہ وہاں دیش کی بات ہے اور جو ہم میں سے جو تاگڑا ہو دیکھو دونوں کا کہنا ٹھیک ہے سشیل دیش کا بڑا پہلوان دو میڈل جیتے ہیں ایک لوگا کھلاڑی ہے جو اولیمپک میں دو میڈل جیتوں کا ہے اور نرسنگ بھی اپنے جانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس نے کوالیفائی کیا ہے سشیل اور یوگیشوار اگر ریو اولمپک میں دیش کا نترتب کرتے ہیں تو یہ دونوں کا آخری اولمپک ہو سکتا ہے ایسے میں دونوں دیش کو اولمپک میں سونا دلا کر ہی لٹنا چاہیں گے بیرو رپورٹ زی میڈیا